ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جس نے نبی علیہ السلام کی ولادت پر اس نوکرانی کو ازاد کر دیا جس نے یہ پیغام دیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے پیدایش نبی پر ملاد نبی پر اس نے اس صوبیہ نامی نوکرانی کو ازاد کر دیا لیکن جب مقصد نبی آیا آپ علیہ السلام نے چالیس میں سال جب چالیس بہاریں ان کے اندر گزار لیں اور آپ نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں جو بات کروں گا یقین کرو گے کہا جی یقین کریں گے کہا تو پھر یقین کرو قیامت آنے والا ہے اور قیامت آئے گی تم سب کھڑے کیے جاؤ گے اللہ کے حضور پیش ہو گے موت آئے گی یہ باتیں جب کی تو سب سے پہلے آپ کی توحید پر آپ کی دعوت توحید پر پتھر مارنے والا ابو لہب ہے اس لئے اللہ نے جب اس نے پتھر نبی علیہ السلام کی طرف پھینکا اور اس نے کہا کہ اے محمد آپ نے اس لئے ہمیں بلایا تھا تو اس وقت اللہ نے اس کے لئے قرآن اتارا تبت یدہ ابی تباہ ہو جائے ابو لہب ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے کہ اس نے میرے نبی کی طرف پتھر پھینکا تو نبی کی گستاخی کرنے والے کے لئے سختی کرنا قرآن سے ثابت ہے نبی علیہ السلام کا گستاخ جو ہوگا اس کو معاف نہیں کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ نے کہا اور پھر اس کی بیوی کا وزگر اور پھر کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں مال اس کا کام نہیں آئے گا جس کی ویسے یہ اترار ہے کہ بڑا پیسے والا ہے اور نصب بھی کام نہیں آئے گا اور آگ میں داخل کیا جائے گا یہ بات اللہ نے کہی اس کے بعد کہا وَمْرَأَتُهُ اس کی بیوی بھی حَمَّالَتَ الْحَطَبُ جو لکڑیاں اٹھا کے پھرتی ہے اس کے اس انداز کو بھی اللہ نے بیان کیا جو لکڑیاں اٹھا کے گستاخی کرتی تھی تو اللہ نے کہا وہ بھی دوزخ میں اس کے ساتھ ہوگی اور وہ لکڑیاں اس کا پھندہ بن جائیں گی کہ وہ ایک دن ایسا ہی ہوا وہ لکڑیاں یوں سر پہ رکھی تھی اور رسی باندھی ہوئی تھی یہاں پر تاکہ لکڑیاں گرے نہ تو لکڑیاں پیچھے لٹک گئیں اور وہ گلہ جو ہے اس کا وہیں گھٹ گیا اور وہ مر گئی اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر بیان کر دیا تو سورة طببت جو ہے اگر کوئی آدمی دشمن سے آجز آ چکا ہو لوگ اس کو نقصان دینا چاہتے ہوں اب لوگ اس کے مخالف ہوں اب دشمن اس کا حد درجہ شریر ہو تو آپ اپنے دشمن کے لیے نقصان دینے والے کے لیے سورة طببت اس طرح پڑھیں کہ طببت یدہ ابی لہبیم وطب لفظ لہب پہ اس کا تصور کریں اور یہ اکتالیس بار روز پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ اس کے شر سے ہی بچ جائیں گے اور اس کو اللہ اپنی گریفت میں لے آئے گا